السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدوہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد الحمدللہ تربیت اولاد کی یہ جو ہماری کلاسس چل رہی ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے جس میں میں نے آپ کے سامنے تربیت اولاد سے جھوڑے ہوئے قرآن و حدیث کے جتنے نقطے ہو سکتے تھے جتنے پوائنس ہو سکتے تھے آپ کے سامنے رکھیں پھر اس کے بعد پچھلے دو ہفتوں سے ہم نے خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی یا زدید ایڈوکیشن بچوں کے بارے میں جو کہتی ہے کچھ باتوں کو ہم نے جانا آج کا ہمارا غالباً یہ آخری سیشن ہے تربیت اولاد پر جس کا ٹاپک رہیں گے ٹین ایجرز خاص قسم کے وہ بچے جن کی تربیت کے لئے ہمیں ایک الگ انداز اپنانا پڑے گا حالات کو دیکھ کر کنڈیشنز کو دیکھ کر موقع کو دیکھ کر بچوں کے ساتھ تربیت کا انداز بدلنا پڑتا ہے ایک ہی پیٹن پر ہمیشہ تربیت نہیں ہو سکتی آج کے ہمارے ٹاپک میں رہیں گے ٹین ایجرز کے ان کی پیرنٹنگ کیسے کی جائے ان کی تربیت کیسے کی جائے سب سے بہلا سوال یہ ہو آر ٹینز یا ہو آر ٹین ایجرز ٹینز کون ہوتے ہیں کس عمر کے بچوں کو ٹین کہا جاتا ہے ٹینز کہا جاتا ہے بارہ سال سے لے کر انیس سال کی عمر تک کے بچوں کو ٹین ایجرز کہا جاتا ہے نائنٹین سے ٹین بنا ہوا ہے یہ خاص ایک عمر ہوتی ہے یہ خاص مرحلہ ہوتا ہے جس میں بچوں میں کئی قسمی کے چینجس آتے ہیں کئی قسمی کی تبدیل ہی آتی ہیں اور یہ وہ دور ہیں جس میں بچہ آئیڈنٹیٹی کرائسس میں چلا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتا کہ میری آئیڈنٹیٹی کیا ہے میں ایک بچہ ہوں یا میں ایک جوان ہوں وہ خود کنفیوز ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فیزیکل چینجس ہوتے ہیں میینڈل چینجس ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں جو بچوں میں تبدیل ہوتی ہیں بچے بالک ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو یہ سارے مرحلے بارہ سال سے لے کر تقریباً انیس سال کی عمر میں بچوں کے ساتھ چلتے ہیں اس عمر کے بچوں کو ٹینیجرز کہا جاتا ہے اور اسی لیے اگر آپ تربیت پیرنٹنگ کی بکس کو پڑھیں تو سب سے زیادہ اسی مرحلے میں بچوں کو ماباپ کی ضرورت ہوتی ہے مہتاج ہوتے ہیں آپ کے کہ آپ اس نئے مرحلے میں نئے چینجس میں ان کا ساتھ دیں ان کی تبدیلیوں پر دھیان رکھیں ان میں فیزیکل چینجس کیا ہیں میینٹل چینجس کیا ہیں آئیڈنٹیٹی کو لے کر کیا ایشیوز ہیں وہ ساری چیزوں میں بچہ چاہتا ہے کہ ماباپ اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس مرحلے میں اس کا سپورٹ کریں ہم ٹینیجرز والے اگر مرحلے کی بات کریں تو جیسے ہم نے ساری پیرنٹنگ ٹپس آپ کو پائنٹ ٹو پائنٹ دیں یہاں پر بھی ہم پائنٹ ٹو پائنٹ بات کرتے ہیں انشاءاللہ پائنٹ نمبر ون مانیٹر اینڈ ستے انوالڈ بچوں پر نظر رکھیں اور ان کا ساتھ دیں ان کے ساتھ انوالڈ رہیں یہ خاص ایک عمر جس میں آپ بچوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے چھوٹے بچے کو آپ نظر انداز کر دیں ایک بات الگ ہے پر جب بچہ بارہ سے اوپر کی عمر کو آ جائے تب آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے آپ کو بچے پر دھیان دینا پڑے گا اس میں آئی ہوئی تبدیلیوں کو دیکھنا پڑے گا اور بچوں کے ساتھ تھوڑا انوالڈ بھی ہونا پڑے گا اس کی مصروفیت کیا ہے اس کی بیزینس کیا ہے پڑھائی کا شیڈل کیا ہے اسکول حالات دوست کیا ہے یہ ساری چیزوں میں آپ کا انوالمنٹ لازم ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس مرحلے میں آپ بچے کو مانیٹر بھی کریں کیونکہ ہمارے یہاں پیرنٹس کیا ہوتے ہیں یا تو صرف مانیٹر کرنے والے یا صرف انوالمنٹ اکنے والے ان دونوں کا کامبینیشن بنانا پڑے گا آپ مانیٹر بھی کریں اور ساتھی ساتھ اسی وقت میں انوالمنٹ بھی رکھیں جتنا ساتھ دیں اتنا نظر بھی رکھیں یہ دونوں چیز اس مرحلے کی ایک بنیادی اور بہت بڑی ذمہ داری ہے پیرنٹنگ ٹپس میں نمبر ون ہے مانیٹر ان انوالڈ ان کے ساتھ شامل ہونا نمبر ٹو کمیونیکیٹ ان شیئر بچوں سے بات چیت کی جائے بھی ضروری ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے پیرنٹس اپنے درمیان اٹومیٹی کے گیپ مینٹن کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں ذرا سی غلطی ہو گئی کوئی بات ہو گئی دوری اختیار کر لی بات چیت من کر لی یہ مسئلہ کا حل نہیں بلکہ ان سے کمیونیکیٹ یعنی بات چیت کی جائے اور ساتھی ساتھ شیئر بھی کیا جائے اپنے آپ بارے میں بتایا جائے اپنا پورا دن بتایا جائے اپنے کام بتایا جائے تاکہ بچہ آپ کے ساتھ جب فرینڈلی ماحول میں رہے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرے گا تو اس مرحلے کی دوسری ٹپ یہ ہے پیرنٹنگ کے لحاظ سے کمیونیکیٹ بھی کریں اور ساتھ میں ان کے ساتھ شیئرنگ بھی کریں اپنی باتوں کو شیئر کریں اپنے تجربوں کو شیئر کریں اپنی اچھائیاں برائیاں جو آپ نے سماج اور معاشرے میں دیکھی وہ انہیں بتائیں تو انشاءاللہ بچہ اس سے ایک بہتر انسان بنے گا اور وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں آپ کو اپنا سپورٹر مانے گا نمبر تھری نو آباؤٹ ویڑ دے آر یہ بھی خبر رکھیں کہ بچہ پورا دن کہاں تھا کئی پیرنٹس اتنے بے فکرے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ کہاں ہیں جب کوئی آ کر خبر دے ارے آپ کا بچہ تو وہاں ہے تب آگر بتا چلتا سا بچہ وہاں پر ہے یہ خبر رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا مصروفیت ہے صرف کما لینا گاڑی دلا دینا موبائل دلا دینا ان کی ضرورتیں پورے کر دینا یہ پیرنٹنگ کے لئے کافی نہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بچہ کہاں ہیں کس چیز کو ایبزورب کر رہا ہے کس چیز کو اختیار کر رہا ہے کس چیز کو اپنی زندگی بنا رہا ہے کیونکہ اس مرحلے میں وہ سمجھ نہیں پاتا وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے جب تک کہ پیرنٹس اس کے ساتھ نہ ہو ماباب اس کے ساتھ نہ ہو تو اس مرحلے میں ایک تیسرا سب سے اہم اور بنیادی قائدہ یہ ہے کہ آپ بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہاں تھے کہاں پر دن گزارا کیا مصروفیات تھی یہ جاننا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ نمبر فور نو دیر کمپنی ان کے دوستوں کے بارے میں بھی جانیں کن کے ساتھ وہ رہتا ہے کون ان کے دوست ہیں کن کے ساتھ وہ اپنی باتوں کو شیئر کرتا ہے آتا جاتا ہے کھاتا پیتا ہے دوستوں کے بارے میں جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس لئے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آن سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اچھے برے دوستوں کے فرقوں بھی بتایا اور ساتھی ساتھ یہ بتایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لئے اچھے دوست بناو اچھے ساتھی بناو تو آپ بچے کی کمپنی پر بھی نظر رکھیں کہ وہ کن کے ساتھ رہتا ہے کون اس کے دوست ہیں کن کے ساتھ وہ اپنی باتوں کو شیئر کرتا ہے اور نتیجہ اگر آپ دھیان نہ دیں تو نکلتا ہے بچہ نشے کا عادی چوری کرنے لگ گیا جھوڑ بولنے لگ گیا حرام میں پڑ گیا کیوں اس کے دوست کیا کرتے تھے جب مرحلہ ہے جب موقع ہے تب دھیان دیتے نہیں اور جب پورا بچہ بگڑ جاتا ہے تب اسے صدار نہ چاہتے ہیں تو اس عمر سے بارہ سال کی عمر سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کون اس کی کمپنی کون اس کے دوست کون اس کے ساتھی ہیں کن کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار رہا ہے یہ بات جاننا بھی پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر ٹینیجرز کے لیے نیکس اس کے بعد تیل دیم دی بینیفیٹ آف کیپ گوڈ کمپنی این ہم آف بیٹ کمپنی انہیں یہ بھی بتائیں اچھے دوستوں کا فائدہ کیا ہے اور برے دوستوں کا نقصان کیا ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے بچہ بھی سمجھتا نہیں ہے وہ بارہ سال تیرہ سال پندرہ سال اٹھارہ سال انیس سال اس کے پاس صرف اٹریکشن ہوتا ہے جو خوبصورت چیز نظر آئی اسے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے اپنی زندگی میں اسے داخل کرنا چاہتا ہے وہ اچھا برا نہیں جانتا ہے آپ چونکہ تجربہ رکھتے ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے آپ اسے بتائیں اچھے دوستوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں اچھا دوست آپ کو بھلائی بتائے گا نیکی بتائے گا دین بتائے گا آپ کی زندگی صدارے گا آپ کی آخرت صدارے گا اس کے مقابلے میں اگر غلط دوست آپ نے اختیار کر لی اب آپ کی زندگی برباد کر دے گا دولت برباد کر دے گا شہرت عزت برباد کر دے گا اور ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی برباد کر دے گا پھر اسے give some examples اسے آپ examples دیں مثالیں دیں دیکھئے فلا فلا اس کے دوست ایسے تھے وہ نشا کرنے لگ گیا اس کے گھر والے کتنے اچھے ہیں پر وہ بھی گڑ گیا آپ کچھ سماجی examples دے کر بچے کو بتائیں اچھے دوستوں کا فائدہ کیا ہے اور برے دوستوں کا نقصان کیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اچھوں کو تلاش کرے اچھوں کے ساتھ رہے اور بروں کو ignore کرے ان سے دور رہے کب جب آپ اسے بتائیں گے آپ اس کے ہیرو ہیں آپ اس کے ideal ہیں آپ اس کے استاد ہیں تو آپ کا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے لئے بہتر کیا اچھا کیا اس کے لئے اچھے کون اس کے لئے برے کون یہ بچے کو بتایا جائے next show your love for them اپنی محبت کا ان کے سامنے اظہار کریں کئی بر کیا ہوتا ہے parents اپنی محبت بتا ہی نہیں پاتے بچوں سے تو بچے کو کیا لگتا ہے ماں آپ کو میری قدر ہی نہیں ہے ان کو میری اہمیت ہی نہیں ہے تو کبھی کبھی محبت ظاہر بھی کرو میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے بیٹے میری بیٹی مجھے آپ سے محبت ہے اسی لئے میں آپ کے لئے محنت کرتا ہوں اگر ایک ماں ہے نوکری کرتی ہے جوب کرتی ہے کاروبار کرتی ہے اسے بتائے کہ یہ سارا کچھ میں آپ کے لئے کر رہی ہوں اگر باپ یہ نوکری کرتا ہے کاروبار کرتا ہے محنت کرتا ہے بتائے کہ میں کیوں کرتا ہوں یہاں تک کہ اس کے سامنے کھل کر تک لے کر آئی ہے میرے لئے انہوں نے وقت لگایا پیسہ لگایا اپنی زندگی کی خواہشات کو چھوڑ دیا وہ کئی بار اچھا پہنا چاہتے تھے اچھا کھانا چاہتے تھے میری اچھے ایجوکیشن کے لئے انہوں نے سب چھوڑ دیا اپنی محبت کا اظہار بھی کیجئے اپنی محبت اپنی قدر آپ انہیں بتائیے کہ ہم آپ کے کتنی قدر کرتے ہیں ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بتانا بھی تینیجرز کو بہت زیادہ ضروری ہوتا چھوٹا بچہ اتنا دھیان نہیں دیتا پر جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تب محبت کا اظہار کرنا بھی ان کے سامنے ضروری ہے نیکس شو یور شیئر یور ایکسپیرینس وید دیم ان کے ساتھ اپنے تجربے بھی شیئر کرو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرو بیٹا جب میں آپ کے برابر تھا نا میں ایسا ایسا کرتا تھا اس کا مجھے یہ فائدہ ملا میں ایسا ایسا کرتا تھا اس کا مجھے نقصان ملا بیٹی جب میں آپ کے برابر تھی نا میں ایسا ایسا کرتی تھی میں یہ نہیں کرتی تھی میں وہ کرتی تھی اپنا سورہ ایکسپیرینس ان کے سامنے کھلو اس سے وہ لیں گے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بہتر بنیں گے اچھا بنیں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے کب جب آپ اپنا ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کرو گے آپ کاروبار کرتے ہیں بتائیے آپ نوکری کرتے ہیں بتائیے اب جو بھی کرتے ہیں اپنا پورا ایکسپیرینس ان کے سامنے رکھ دیجئے تاکہ بچہ آپ کے ذریعے آپ کی زندگی کے اچھائیوں کو تلاش کرے اور آپ کی زندگی میں جو کمیاں رہ گئی آپ کے جو برے ایکسپیرینس ہیں برا دور جواب پر گزرا اس سے وہ سیکھ سکے اور اپنے آپ کو بہتر بنا سکے تو اس لیے اپنے ایکسپیرینس کو بھی ان کے سامنے شیئر کرنا چاہیے پھر ایک نیکس ٹیپ یہ ہے کلیر ایکسپیکٹیشن between parents and children آپ بچوں سے کیا امید لگا رہے ہیں وہ انہیں کلیر بتائیں کئی بار کیا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں نہیں پاتے کہ ہم تم سے چاہتے کیا ہیں اور بچہ گنفیوز ہو جاتا ہے بتا نہیں رہے سزا دے رہے مار رہے چلا رہے سب کے سامنے برا بول رہے ہیں ارے اس سے یہ تو بتاؤ آپ چاہتے کیا ہوں اس سے آپ اسے بہتر بنانا چاہتے ہو آپ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو آپ انجینئر بنانا چاہتے ہو آپ کاروبار کروانا چاہتے ہو پڑھائی کروانا چاہتے ہو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں آپ کی امیدیں اس سے کیا ہیں امیدیں بتاتے ہیں نہیں اور امید رکھنا شروع کر دیتے ہیں پہلے امیدیں تو بتاؤ آپ کی ایکسپیکٹیشن تو بتاؤ آپ کی چاہت آپ کی تمنہ آپ کی آرزو تو بتاؤ کہ آپ اپنے بیٹے سے کیا چاہتے ہو اپنی بیٹی سے کیا چاہتے ہو اور کئی مرتبہ جب ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز نہیں بتاتے اس نتیجے میں بچہ فیل ہو جاتا ہے آپ کے جڑکنے سے آپ کے بار بار بولنے سے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے کب جب آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز اس کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو بچے کو کلیرلی بتائیے میری ایکسپیکٹیشنز آپ سے کیا ہے میں آپ سے کیا چاہتا ہوں میں آپ کو کیسا بنانا چاہتا ہوں میں آپ کو کس راستے پر دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کو کس اچھائی پر دیکھنا چاہتا ہوں جب ایک بار کلیر آپ نے گول دے دیا انشاءاللہ اس کو اچھیو کرے گا اس کے لئے محنت کرے گا پر شرط یہ کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز بچوں کے سامنے ایکسپلین کر دی جائے بتا دی جائے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نیکس ڈونٹ آسک ٹو میری قویشنز بچوں سے بہت زیادہ سوالات نہ کریں اور انہیں بہت زیادہ بحث نہ کریں یہ بھی کئی لوگوں کی عادت ہوتی بہت زیادہ سوال کرنا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیوں نہیں کیا کہاں تھے کیا کر رہے تھے بحث 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 جانتا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بچہ دور ہونے لگتا ہے آٹومیٹکلی آپ کے اور بچے کے درمیان ایک دوری آنے لگتے ہیں distance آنے لگتا ہے کب جب آپ زیادہ سوال پوچھتے ہیں جب آپ زیادہ argue کرتے ہیں سمجھتے ہیں آپ اس کے اچھے کے لئے پوچھ رہے ہیں بھلے کے لئے پوچھ رہے ہیں بچہ نہیں سمجھتا وہ اس بات کو قبول نہیں کر پاتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے مجھ پر پوچھے جا رہے ہیں یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا اس نے کیوں کیا کب گیا کب آیا کیوں کیا کیوں نہیں کیا زیادہ سوال جب کیے جاتے ہیں بچہ دور ہوتا ہے distance بن جاتی ہے دوری بن جاتی ہے limited سوال کیجئے جتنی ضرورت ہے limited argument یا باتچیت یا بحث کیجئے جتنی ضرورت ہے جب زیادہ ہوتا ہے نا کہتے ہیں too much is always danger جب زیادہ کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ danger ہو جاتا زیادہ نہیں ہونا چاہیے limit میں ہونا چاہیے ہر چیز کی ایک limit ہوتی ہے ویسے ہی argument اور questions کی بھی ایک limit ہونا چاہیے limit میں اگر کریں گے انشاءاللہ بچہ آپ کو اپنا دوست مانے گا اپنا خیر خواہ مانے گا اپنا کیا ٹکر مانے گا کہ ہاں یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرے بہتر کے لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے اچھا بتانے کے لیے اور جب زیادہ ہوگا تو اسے لگے گا یہ تو میرے دشمن یہ تو پریشان کر رہے ہیں فضول میں بحث کر رہے ہیں نتیجہ دوری جب ہم کئی بار سماج میں اپنے سامنے دیکھتے ہیں next avoid being suspicious شک کی نگاہ سے بچوں کو دیکھنا چھوڑ دیں ہمیشہ شک نہ کریں نہیں اس نے تو جھوٹی بولا ہے کچھ تو کر رہا ہوگا کچھ تو کیا ہوگا کچھ تو کر کے آیا ہوگا ہمیشہ شک سے نہ دیکھیں بچوں کو کبھی تھوڑا ریلیکس تو دیں انہیں تھوڑا چھوڑیں ایک بچے نے کوئی غلطی کر لی ایک مرتبہ غلط آپ کے سامنے آ گیا next time موقع دیجی بہتر بننے کا موقع دیجی اب آپ ایک سال پرانا شک اگر ابھی تک رکھیں گے بچے سے محبت کر پائیں گے بچے کو خود کے قریب کر پائیں گے کبھی نہیں کر پائیں گے بچے سے ہمیشہ شک کرنا چھوڑیں کبھی چھوڑیں کبھی پوچھیں کبھی چھوڑیں کبھی پوچھیں زیادہ شک کرنا بچوں کو دور کر دیتا ہے میں نے پہلے سٹارٹنگ میں بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ ابھی کے بچے وہ نہیں ہیں جو پہلے کے بچے ہوا کرتے تھے ابھی کے بچے الگ ہیں ان کا انداز الگ ہے ان کے ساتھ الگ ہیں ان کے ساتھ جو ڈیجیٹل پوری دنیا جوڑی ہے ملٹی میڈیا جو جوڑا ہوا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے اس دنیا میں شک جو ہے نا ان کے لئے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے اس لئے بہت زیادہ شک کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں ایک بڑا اہم اور قیمتی پائنٹ ہے make home a safe place to be in گھر کو رہنے کے لئے سب سے safe جگہ بنائیں بچوں کے لئے سب سے safe جگہ گھر کو بنائیں کیسے کہ گھر میں تھوڑا ماحول اچھا بنائیں دنیا ہوتا کیا ہے جب بچہ دیکھتا ابھی گھر جاؤں گا گھر میں جھگڑے چل رہے ہوں گے گھر میں بحیس ہو رہی ہوگی گھر میں ایسا ایسا بولا جائے گا باہر اچھا لگتا گھر میں اچھا نہیں لگتا اور آج آپ جانتے باہر کتنے فتنے ہیں بچیوں کے لئے کتنے فتنے ہیں بچوں کے لئے کتنے فتنے ہیں کتنے طرح کے لوگ ہمارے بچوں کے تاک میں لگے رہتے ہیں کوئی انہیں نجانے کہاں بھیکانا چاہتا ہے غلط کرنا چاہتا ہے غلط راستے پر ڈالنا چاہتا ہے نشا کروانا چاہتا ہے تو اس لئے اتنا زیادہ گھر میں بہترین ماحول بنا کر رکھیں کہ بچہ اپنے گھر کو سب سے safe جگہ اپنے لئے سمجھے کئی لوگ یہ نہیں کر پاتے نتیجہ بچہ باہر رہنا پسند کرتا ہے باہر وقت گزارتا ہے ٹائم ہونے کے بعد بھی سکول سے رکھ جاتا ہے ٹائم ہونے کے بعد ٹوشن سے زیادہ وقت باہر گزارتا ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے گھر safe نہیں ہے باہر زیادہ safe ہوں گھر جا کر مجھے پریشان ہونا پڑے گا تو بچے کے لئے گھر کو ایک safe place بنائیں تاکہ وہ اس میں رہنا اپنے لئے پسند کریں next look happy to receive them جب بھی بچہ آپ سے ملے خوش ہو کر ملیے خوش اخلاق سے ملیے چہرے سے مسکرا کر ملیے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہمیشہ مو بنا کر ہی ملتے بچے نے ایک سال پہلے کوئی گلتی کی تھی ابھی بھی آئے گا تو دیکھتے ہی مو بنا لیتے اس کو اس سے بچے کی تربیت نہیں ہوگی بچہ دور ہو جائے گا نفرت کرے گا آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا ہمیشہ مو بنا کر بچوں سے ملنا دھنگ سے نہ ملنا ٹھیک ہے کیا نا اب مل رہا اچھے سے ملو اس کی خوش پوری کرو اس کی ضرورت پوری کرو یعنی اس کے سامنے اچھے انداز میں پیش آؤ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار میں تو اسے امیت پتا چلے گی کہ ہاں میرے اببہ صحیح ہیں ہاں میرے امی صحیح ہیں میرا اچھا چاہتے ہیں میرا بھلا چاہتے ہیں کوئی دفقت نہیں ہے پر جب ملو اچھا چہرہ لے کر ملو اچھے انداز میں ملو اچھے اخلاق کے ساتھ ملو ارے ہم تو وہ مسلمان جنہیں اللہ کے نبی نرشاہ ترمایا کہ طلاقت الوجھ کہ اپنے بھائی سے ارے کسی سے بھی ملو اگر مسکرا کر ملو تو صدقے کا سواب ملتا ہے یہ تو آپ کی اولاد ہے یہ تو آپ کا بیٹا اور بیٹی ہے جب ملو چہرے پر مسکراہت لے کر ملو خوش ہو کر ملو تو انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے ساتھ بہتر زندگی گزارنا چاہے گا یہ بچہ آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہے گا next make children express their emotions بچوں کو اپنے جذبات ظاہر کرنے دیں کئی بار ہوتا بچہ بولنا شروع کرتا چپ 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 نہیں زیادہ نہیں بولنا تجھے نہیں سمجھتا تم کون بولنے والے تم کون بتانے والے انہیں بھی express کرنے دو اپنے جذبات بتانے دو اپنے احساس بتانے دو وہ بھی بچہ ہے بڑا ہو رہا ہے جوان ہو رہا ہے اپنے اندر نجانے کتنے جذبات اور احساس کو آپ کے لئے رکھتا ہے اپنے گھر کے لئے رکھتا ہے مستقبل future کے لئے رکھتا ہے اسے express کرنے دو اپنے جذبات ظاہر کرنے دو ہم لوگ اتنا دباتے ہیں اتنا دباتے ہیں کوئی ٹوٹل دب جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے بچے کو اپنے جذبات ظاہر کرنے دو اس کے جذبات کیا ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا کئی پر دیکھا ہوگا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے بلتے ہیں ابو ہم بڑے ہوں گے نا تو یہ بڑا گھر آپ کو دلائیں گے ہم آپ کو بڑی گاڑی دلائیں گے ہم آپ کا نوکری بن کرا دیں گے آپ کو گھر میں رکھیں گے اور ہم کام کریں گے یہ جذبات ہوتے ہیں بچوں کے جو اپنے ماباب کی تکلیف کو دیکھ کر نکلتے ہیں انہیں ایکسپریس کرنے دو بیان کرنے دو ظاہر کرنے دو یہ آپ کے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کے جو ایکسپریشنز ہیں جو ان کے جذبات ہیں انہیں سارے باہر نکل کر ظاہر کرنے دو اس کے بعد بی ایویلیبل فور یور چائلڈ یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے بچوں کے لیے وقت پر حاضر رہیں جب بچہ آپ کو چاہتا ہے تب حاضر رہیں جب نہیں چاہتا ہے تب حاضر رہنے سے فائدہ نہیں وہ چاہتا ہے آپ کو حاضر رہیں کسی پروگرام پر کسی فنکشن پر کسی خوشی پر کسی اچھے موقع پر وہ چاہتا ہے میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوں مجھے آ کر وہ انکریز کریں میرا یعنی سٹیمینا بڑھا دیں میری سوچ بڑھا دیں میری تمنا میری عارضو بڑھا دیں جب میں کوئی کام کرنے کے لیے نکلوں وہ دونہ ایسے میرے ساتھ کھڑے رہیں کہ میں اس کام کو بالکل اچھیو کرلوں کامیاب ہو جاؤں اویلیبل رہی ہے بچوں کے لیے آپ کا کام ضروری ہے آپ کی مصروفیت ضروری ہے لیکن بچے کے جذبات آتے اور جاتے ہیں وہ ایک جیسے ہمیشہ نہیں رہتے کوشش کیجئے جب اسے ضرورت ہے تب آپ اویلیبل رہیے اس کے پاس رہیے اس کے ساتھ رہیے چاہے تھوڑا ہی سہی وقت دیجئے تھوڑا ہی سہی اپنی مصروفیت کو کم کر کے اس کا ساتھ وقت دیجئے اس کے ساتھ اویلیبل رہیے تو انشاءاللہ وہ بچہ ایک بہتر بچہ بننے کی کوشش کرے گا ایک اور اہم پوائنٹ ہے who is the main influencer you or someone else بچے کی زندگی میں زیادہ اثر کس کا ہے آپ کا یا کسی اور کا یہ بھی ایک بڑا اہم سوال آپ کا بچہ آپ سے زیادہ مطمئن ہے یا کسی غیر سے مطمئن ہے یہ جاننا ضروری ہے اور why کیوں اس کی بھی کچھ وجہ ہوگی نا آپ جب نہیں دے پائیں گے وہ کہیں اور تلاش کرے گا انسان کی فطرت ہے انسان کی فطرت ہے جب جہاں پر اس کی expectations ہوتی ہے وہ چیز اسے نہ ملے کہیں اور تلاش کرے گا یہ expectations ہیں fulfill کرے گا انسان چھوڑے گا نہیں بچہ ہے چھوٹا ہے نہ سمجھے آپ دیکھیں وہ کہاں پر زیادہ کس کو زیادہ attachment دیتا ہے کس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی وجہ تلاش کرو کیا وہ دے رہے ہیں جو میں نہیں دے پا رہا کیا ہے ان کے پاس جو میرے پاس نہیں ہے اسے اختیار کرو آپ بھی اپنے آپ کو بہتر بناو یہ جاننا بھی ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پر زیادہ اثر کس کا ہے کون اثر انداز ہے ہمارے بچے کے اوپر یہ بات جاننا بھی ایک ماں باپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے پھر اس کے بعد make some rules for your children اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لئے کچھ اصول اور ضابطے بنائیے جیسے اصول ہوتے ہیں گھروں میں دس بجے بعد نہیں آئیں گے آپ ٹی وی اتنی بجے بن کر دیں گے جلدی سو جائیں گے کھانا اس ٹائم کھائیں گے یہ کریں گے do don't جتنا بھی ہوتا یہ کریں گے نہیں کریں گے تو کچھ rules ہونا چاہیے گھر میں ایسے نہیں چھوڑ دو کرے جو کرے جب کرے جیسا کرے آئے دس بجے کھانا کھائے آئے صبح رات جم مانو کھائے نہ مانو نہ کھائے اصول ہونا چاہیے گھر میں اب اسلام کو دیکھئے نا اسلام کیا ہے پورا کا پورا اصول فجر سے لے کر اشاہ تک پورا اصول ہے اصول ضابطہ کب کیا کرنا کب کھانا کھانا کب سونا کب اٹھنا کیا کرنا کیا نہیں کرنا اسلام نے پوری ہمیں رولر ریگلیشن کی ایک دنیا میں ڈالا آئے تاکہ ہم بہتر اپنی دنیا کو بھی بنائے اور اپنی آخرت کو بھی بنائے سیم ایسی اصول اور ضابطے آپ کے گھر کے لئے بھی ہونا چاہیے لیکن اس پوائنٹ میں کچھ سب پوائنٹز بنیں گے چھوٹے پوائنٹز بنیں گے جو میں آپ کو بتا دوں کہ رولز بنانے کے اندر ہمیں کیا کیا دھیان رکھنا پڑے گا بچوں کے تعلق سے وہ بھی ہم چار پانچ پوائنٹ سے اس کو آپ الگ سے لکھ لیجئے تاکہ باتیں اور زیادہ آپ کے سامنے کلیر ہو جائے نمبر ون make your child apart when making rules جب آپ کوئی رول بنائے کوئی قانون بنائے تو بچے کو شامل کر کے بنائے ایسا نہیں کہ بچے کو دیکھی نہیں رہے بچے کو تو بالکل ignore کر دیا ہے رولز میں اس کا بھی ایک پارٹ ہونا چاہیے حصہ ہونا چاہیے میرا بچہ ہے آپ نے ایک رول بنائے کہ نو بجے ناشتہ ختم اب بچہ دس بجے اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے چھٹی کے ٹائی میں اسے بھی شامل کرو بچے کا اپنا شیڈول ہے اسے بھی شامل کرنا پڑے گا آپ کو چاہے اٹھنے کا چاہے سونے کا چاہے کھانے پینے کا ایسا نہیں کہ رول بنانے پر آؤ تو اتنے شدید رول بنا دو کہ بچہ اس سے مہچی نہ کر پائے بچے کو شامل کیا جائے جب رولز بنائے جائیں بچے کو ساتھ اپنے رکھ کر کچھ رولز بنائے جائیں نیکس پوائنٹ نمبر ٹو فرم ان فلیکزیبل رولز رولز میں تھوڑی سی فلیکزیبلیٹی ہونا چاہیے تھوڑی نربی ہونا چاہیے کبھی کبھی بدلے بھی جا سکیں ایسا نہیں کہ ہٹلر والے رول بنا دی ہیں ایک بار بنا دیا کام قدب اب تو بدلے گا ہی نہیں ساپ چینجی نہیں ہوگا تھوڑا فلیکزیبلیٹی رکھیں کبھی ایسا بھی چل جائے گا کبھی انہوں بجے بعد دیے شریعت میں ہمیں چھوٹ دیے تو آپ تو ماں باپ ہے بچوں کو فلیکزیبل رولز دیں تاکہ اس میں وہ فٹ اپنے آپ کو کر سکیں نمبر 3 explain why انہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ رول کیوں بنا رہے ہیں آپ کیا مقصد ہے رول بنانے کا رول بنانے سے زندگی بہتر بنتی ہے ہم سسٹم میں آتے ہیں زندگی اچھی ہوتی ہے لوگ عزت کرتے ہیں کامیابی ملتی ہے جو بھی آپ کی explanation ہو سکتی ہے جو بھی آپ نے سمجھا ہے آپ نے جانا ہے رولز بنانے کے پیچھے وہ سب انہیں بتائیں تاکہ وہ آپ کے رولز کی عزت کر سکیں ورنہ کئی جگہ ہوتا ہے مہباب کے اصولوں کی بچے عزت نہیں کرتے کیوں کیونہ پتہ ہی نہیں ہوتا بنایا ہے کیوں اصول کا مقصد کیا ہے اس زندگی کا مقصد کیا ہے اصول کیا ہے اصول کیا ہے ان کے پتہ نہیں ہوتا بچہ اس کی اعمیت تو نہیں سمجھتا آخری چیز یہ importance of rules انہیں rules کے importance بھی بتائیں کہ rule ہم نے کیوں بنائے ہیں ایک تو بنانے کا مقصد بتا دیا دوسرا اس کے فائدے بھی بتائیں اگر آپ اس پر عمل کریں گے آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا ایسا ہوگا ویسا ہوگا ساتھ میں اسے importance بھی بتائی جائے تاکہ بچہ اسے اور زیادہ اچھے سے اپلائے کرے اور زیادہ اچھے سے عمل کرے اور زیادہ آپ نے آپ کو بہتر بنائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں میں ایک تبدیلی آپ پائیں گے سب پوائنٹس یہاں پر complete ہوتے ہیں next ہمارا پوائنٹ رہے گا correct don't criticize بچے کی غلطی صدھاریں نہ کہ اسے چھوٹا ثابت کریں پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں پر تینیجرز پر یہ چیز اور اور زیادہ رسکی ہوتی اور زیادہ بڑا پوائنٹ ہوتا ہے criticize کرنا وہ برداشت نہیں کر پائے گا بلکل بھی چھوٹا ثابت کرو گے وہ بلکل برداشت نہیں کرے گا اور آج کل کی جنریشن تو بلکل برداشت نہیں کرے گا کیا کریں correct کریں پر criticize نہ کریں صحیح کریں اس کی غلطی کو پر اسے چھوٹا ثابت نہ کرے ارے تو نے تو ایسا کیا تھا تو نے تو ایسا کیا تھا تو تو ایسا کرتا ہے صحیح کرو بیٹا آپ نے یہ کیا یہ غلط تھا آپ ایسا کیجئے گا یہ اچھا ہوتا ہے بات ختم وہ صدرے کا بنائے گا لیکن اس آپ ضلیل کرنے لگ جائیں چھوٹا ثابت کرنے لگ جائیں صحب کے سامنے بولنے لگ جائیں آتے جاتوں کو اس کی غلطیاں بتائیں اگر اس نے ایک مرتبہ آپ نے آپ کو ضلیل رسوہ اور چھوٹا ماں نے لیا اس کے بعد آپ مر بھی جائیں آپ اسے بدل نہیں پائیں کچھ نہیں کر پائیں گے اس لئے correct don't criticize صدرے غلطیوں کو پر اسے چھوٹا ثابت نہ کریں اسے ایسا نہ بنا دیں کہ وہ ڈرنے لگ جائے اتنا چھوٹا ثابت ہو جائے اپنی سارے ہنر کو بھول جائے صلاحیتوں کو بھول جائے اور وہ اپنے آپ کو بیکار چیز سمجھنے لگے ایسا کبھی بھی بچوں کے ساتھ نہ کریں next spend quality time with them ان کے ساتھ ایک بہترین وقت گزاریں اچھا وقت گزاریں کبھی بلکل free ہو جائیں اپنی ساری مصروفیت سے quality time گزاریں ان کے ساتھ آج ہم یہ کریں گے آج ہم گھومنے جائیں گے آج ہم باہر کھانا کھائیں گے آج ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے quality time انہیں آپ دیں پتہ ہے quality time کسے کہا جاتا ہے quality time کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے اس کے پاس آئیں اسے احساس رہے اور یہ کر سکتے تھے پر انہیں چھوڑا ہے میرے لیے یہ کرنا تھا ان کو پر میرے لیے چھوڑ کر آئیں بچہ آپ سے محبت بڑھا دے گا اہمیت بڑھا دے گا چاہت بڑھا دے گا آپ کی بات سننے لگ جائے گا کونسا time quality time جو صرف اس کا رہے گا صرف اس کا کسی کا حق نہیں رہے گا اس time میں صرف آپ اور آپ کا بچہ بات حضر ایسا time بچوں کو دیں quality time بالکل اپنے آپ کو خالی کر کے کچھ وقت چاہے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا منٹا بچے کو special دیا جائے تاکہ اسے special feel ہو ہاں میں کچھ اہمیت رکھتا ہوں اببو کی زندگی میں میں کچھ اہمیت رکھتا ہوں امی کی زندگی میں مجھے الگ سے time دیا انہوں نے الگ سے میرے ساتھ بیٹھے ایسا quality time بچوں کو دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے خاص طور پٹی نیجرز کے لیے چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کے بعد next develop empathy بچوں میں empathy کو develop کریں یہ جذبہ ہوتا ہے دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا اپنے اندر ایک ہوتا ہے sympathy جس میں صرف ہم تکلیف دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور ہمیں سہانوب ہوتی آ جاتی کہ ہاں بھئی یہ تکلیف ہے پر empathy کا مطلب ہوتا ہے آپ کے جذبات جڑ جائیں یعنی آپ اسی تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کریں جیسے شریعت ہمیں بار بار بولتی ہے کیا کہا اللہ کے نبی نے اوپر والوں کو مت دیکھو نیچے والوں کو دیکھو تو تمہیں انعمتوں کی قدر آ جائے گی empathy پیدا کریں ان کے اندر develop کریں دیکھو بیٹا وہ غریب ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے جوتے کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے کو طاقت دیئے اپنے لے کر آئے ہیں اس میں development آئے گا ہاں وہ اس کی تکلیف محسوس کرے گا اس کے پاس یہ نہیں وہ نہیں نہیں وہ اپنے آپ کو اس کے اندر محسوس کرنے لگ جائے ایسا ہو جائے کہ وہ درد اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ درد اس سے اور زیادہ نیک بنائے گا اور زیادہ غریبوں کا مسیحہ بنائے گا اور زیادہ بعمل بنائے گا اور زیادہ لوگوں کا دھیان رکھنے والا بنائے گا اس کے اندر اس سسٹم کو اس خاصیت کو اتنا زیادہ develop کیجئے کہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ محسوس کرنے لگ جائے اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے چل کے اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی محنت کرتے ہیں تو ان میں یہ چاہتیں پیدا کریں کہ وہ دوسرے کے درد کو محسوس کر سکے بچوں میں ایک اچھا رشتہ ریپو پیدا کریں اچھا رشتہ بنایں بچوں کے ساتھ اپنا رشتہ بہت اچھا رشتہ بنایں جس میں آپ کئی چیزیں دیکھیں جسے انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں جب چاہیں وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں جب چاہیں وہ آپ کو فون کر سکتے ہیں جب چاہیں وہ اپنی چیزیں آپ کو بتا سکتے ہیں ایک ریپو ڈیولپ کی جائے ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بنایا جائے کئی بار یہ رشتہ نہیں ہوتا ہمارے درمیان نتیجہ بچہ کہیں اور جاتا ہے کچھ اور کرنے لگتا ہے غلط راستوں پر چلنے لگتا ہے تو ایک ریپو کو بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا ایک اچھا رشتہ ڈیولپ کرنا پڑے گا آپ کے اور اس کے درمیان کہ بلکل وہ آپ کے ساتھ بلکل آسانی سے ڈیریکلی آپ سے بات کریں ڈیریکلی اپنی مصروفیات اپنے مسئلے اپنی پریشانیاں آپ کے سامنے ذکر کریں تو انشاءاللہ آپ کے اور اس کے درمیان جب یہ سب چیزیں نہیں رہے گی تب وہ ٹین کے اوپر بھی آگے بڑھے گا جوانی کی دہلیز پر جائے گا شادی ہوگی بچے ہوں گے کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوگا اور آپ کو اتنی عزت دے گا جتنی عزت وہ پہلے دیا کرتا تھا next respond don't react غصہ کرنے کے بجائے بچے کو جواب دینے کی کوشش کریں تجھ لوگوں کے کیسی عادت ہوتی ہے جیسے بچے نے آپ کو کچھ بتایا immediate react اسی time respond یعنی مارنا چلانا نہیں directly نہ کریں پہلے اسے react کریں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا بتاؤ اچھا آپ آپ نے کسی کو مارا تو پہلے کچھ اور ہوا تھا کیا اس نے آپ کو کچھ کہا تھا کیا اس نے آپ کو برا بولا کیا تھا اسے پہلے بتانے تو دیں اسے موقع تو دیں اپنی صفائی دینے کا موقع تو دیں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں direct reaction شروع جیسے بات آئی action کا reaction شروع بتا چلا ایسا کیا وہی دھولائی شروع مارنا شروع ڈائٹنا شروع اسے response تو دیں سنے تو صحیح بتائیں تو صحیح ہوا کیا تھا حقیقت کیا تھی پیچھے کیا بات تھی تاکہ اس کے بعد آپ کا reaction جب آئے گا تب وہ آپ کو حق پر مانے گا پوری بات سنیں اس کے بعد انہوں نے جو کیا سو کیا سنا تو صحیح کم سے کم میری بات کو تو جانا کم سے کم میری پریشانی کو تو سنا اب آپ سن نہیں رہے ہیں direct فیصلہ کر رہے ہیں وہ دشمن ماننے لگ جائے گا وہ آپ کو کبھی بتانا ہی نہیں چاہے گا آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا کب جب آپ اس کی بات کو ریسپانس نہیں دیں گے اس لئے بچوں کو ریسپانس دینا بہت زیادہ ضروری ہے next ایک بڑی اہم چیز ہے help child making their digital footprint بچے کو آج کے اس ملٹی بیڈیا دور میں کیا اور کیسے کرنا وہ سکھایا جائے سب کچھ اسے بتائیں اب واتسپ یوز کرتے ہیں اس کی خاصیتیں کیا ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں اس کی خاصیتیں کیا ہیں اس کی اچھائی کیا ہے اس کی برائی کیا ہے جب آپ اس پر کچھ لکھتے ہیں آپ delete بھی کر دیں تو وہ data save ہوتا ہے کہاں پر جاتر save ہوتا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے ان چیزوں کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں اس messages کا نقصان کیا ہے photos viral کرنے کا نقصان کیا ہے videos viral کرنے کا نقصان کیا ہے government سے کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں کھل کر اس کے سامنے رکھیں کیونکہ آپ کے بچے وہ بچے نہیں ہیں آپ تو 14-15 سال میں موائل یوز کرتے ہیں ساری چیزیں یوز کرتے ہیں سارا ملٹی میڈیا نیٹرک ان کا ہوتا ہے اپنی خود کی ان کی ID ہوتی ہے اپنا خود کا ان کا WhatsApp ہوتا ہے آپ سب چیزوں کے نقصان فائدے سب انہیں بتائیں کہ digital دنیا میں آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں آپ جب کچھ message بھیجتے ہیں وہ message recorded ہوتا ہے آپ جب photo بھیجتے ہیں وہ record ہوتا ہے آپ جو ویڈیو بھیجتے ہیں وہ record ہوتی ہے اس کے نتیجے میں آپ کو ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے یہاں تقلیب آ سکتی ہے وہاں تقلیب آ سکتی ہے یہ سب teenagers کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے next make children aware about online fraud and cheating بچوں کو online ہونے والے fraud اور cheating کے بارے میں بتائیں جسے آج کل ہوتا ہے نا phone کیا آپ سے OTP مانگا اور OTP لیا اور آپ کی بہنگ سے پیسہ نکال لیا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے OTP مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ پیسہ نکال لیا جاتا ہے account سے پیسہ چلا جاتا ہے نہ جانے کتنے طرح کے fraud ہوتے ہیں یہ بھی آپ بچوں کو بتائیں بیٹا کبھی کوئی phone آئے اس کو ایسے response کرنا ہے اگر کوئی آپ سے number مانگے ایسے بتانا ہے اگر کوئی آپ سے special کہے کہ ہم نے OTP بھیجا ہے آپ اسے بتائیے تو آپ اسے نہ بتائیں کیسے fraud ہوتا ہے کیسے cheatings ہوتی ہیں کیسے پیسے لے لیے جاتے ہیں کیسے mobile hack کر لیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بچوں کو بتائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور ہر قسم کے fraud اور cheating سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو یہ بات بھی ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اس عمل کو بھی کیا جائے ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے tell the risk of using tobacco cigarette etc نشے کے استعمال کا نقصان کیا ہے بچوں کو بتایا جائے کیونکہ آج کے youth میں generation میں نشہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی چودہ پندرہ سال کی عمر کو نہیں آئیں cigarette استعمال کر رہے ہیں تمہاکو کھا رہے ہیں نجانے ہر قسم کا نشہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا نہیں اس کا نقصان کیا ہے وقتی مزہ ان کو نظار آتا ہے کسی کو status نظر آتا ہے کسی کو دوستوں کا ساتھ نظر آتا ہے کسی کو سارے تو کرتے ہیں اس میں برائی کیا ہے اسی دس چیزیں ان کے دہن میں چلتی ہے آپ انہیں نقصان بتائیں خاص طور پر اسلام کو ساتھ لے کر نقصان بتائیں کہ بیٹا اگر آپ نشہ کروگے اس نشے سے آپ کو کینسر ہو گیا آپ اس کینسر میں مر گئے تو آپ کو خودکشی کا عذاب دیا جائے گا بیٹا ہر وہ چیز جو آپ کو موت کے قریب کرے اس سے استعمال کرنا منائے بیٹا اس سے عذاب جہنم ہوتا ہے بیٹا اس سے دنیا برباد ہوتی ہے بیٹا اس سے مومینوں کو تکلیف ہوتی ہے جتنے نقصان نشے کے ہیں وہ سے بتائیں پر کب جب آپ خود نہ کرتے ہوں آپ اس کے سامنے تماکو کھا رہے ہیں سگریٹ پیڑ رہے ہیں بیڑی استعمال کر رہے ہیں پاؤچ کھا کھا کے چاروں طرف تھوکتے پھر رہے ہیں وہ بچہ نیک بنے گا پہلے خود آپ تو بنے اپنے آپ کو تو نشے سے دور کریں اپنے آپ کو تو بہتر انسان بنائے خود جب نشہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی اولادیں چودہ اور پندرہ سال کی نشہ کرنے لگ جاتی ہے کیوں ہمارے اپا بھی تو کرتے ہیں ہمارے پاپا بھی تو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مطلب صحیح ہے کچھ غلط نہیں ہے انہیں اس کے نقصان بتانے کے لیے خود اپنے آپ کو اس نشش سے دور کریں اس گندگی سے دور کریں تاکہ بچہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکے نیکسٹ آوائیڈ ہیلیکاپٹر پیرنٹنگ یہ بھی بڑا ہم پوائنٹ ہے ہیلیکاپٹر پیرنٹنگ نہ کریں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بچے بڑے بھی ہو جائیں تب بھی سارا کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں ان کا سترہ سال سولہ سال کا بچہ اس کے بال جمع رہے ہیں اس کے جوتے نکال رہے ہیں اس کے موزے نکال رہے ہیں اس کے کپڑے نکال رہے ہیں یہ پیرنٹنگ فائدہ نہیں نقصان دے گی اسے اسے خود کرنے دینا سیلف ڈیولپمنٹ کب آئے گا اس میں خود سے کرنے کی طاقت کب آئے گی اب ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر کر کے دیرہ آپ کو لگتا ہے میری محبت ہے یہ میری کیر ہے یہ آپ کی کیر نہیں آپ کا انٹرفیر ہے کیر نہیں انٹرفیر ہے اتنا زیادہ انٹرفیر اس کی لائف میں کر دیا اب خود کچھ کر ہی نہیں پاتا ہو وہ خود نہیں کر پائے گا کبھی بھی خود احتمال ہی نہیں آئے گی کبھی بھی خود پر بھروسہ سیلف پر جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ اس میں نہیں ڈیولپ ہوگا خود کرنے دیں خود کرنے دیں غلط کرے گا کرنے دیں صحیح کرے گا کرنے دیں بتائیں دور سے پر یہ والی پیرنٹنگ کبھی نہ کریں ہر چیز اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے دودھ پلا رہے ہیں ہر کام خود کر رہے ہیں بچہ بڑا ہو گیا ہے اب وہ سولہ سترہ اٹھرہ سال کا ہے کوئی بچہ نہیں ہے بچی نہیں ہے اب خود اسے کرنے دیں اپنے کام کرنے دیں آگے بڑھنے دیں کیونکہ زندگی میں چیلنجز ہیں چاروں طرف اب سماج اور معاشرہ جب وہ نوکری کرنے نکلے گا آپ اس کے ساتھ نہیں جا پاؤ گے وہاں بوس سے بھیڑنا ہے وہاں ایمپلائیز سے بھیڑنا ہے وہاں لوگوں سے بھیڑنا ہے وہاں نہ جانے کتنے طرح کے لوگوں سے آپ کو ڈیلنگ کرنی ہے کاروبار کرتے ہیں نہ جانے کتنے قسم کے لوگوں سے آپ کو کاروبار کرنا ہے پیسہ لینا بھی ہے پیسہ دینا بھی ہے ادھاری بھی ہے کیسے وہ چیلنجز کو فیس کرے گا جب آپ نے اسے کچھ کرنے ہی نہیں دیا جب آپ نے اسے بہتر بننے ہی نہیں دیا تو بچوں کی ایسی پیلنٹنگ کبھی نہ کریں محبت کریں کیر کریں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہر کام خود کریں اسپون فیڈنگ کریں ہر چیز اپنے ہاتھ سے لے جا کر کریں تھوڑا اسے آزاد چھوڑیں گرنے دے پڑھنے دے گرتے ہی بڑا ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں نا گرتے پڑھتے ہی چلنا سیکھتے ہیں تو یہ جوانی تک چلتا ہے سسٹم گرنا بھی پڑے گا تبھی اس کو اٹھنا آئے گا تو یہ ہیلیکوپٹر پیلنٹنگ کبھی نہ کریں نیکس ایک آخری چیز کمپیٹر وغیرہ جتنا ممکن ہو کھلے ایریاز میں رکھیں کمپیٹر ہے انٹرنیٹ ہے جتنا ممکن ہو اسے کھلے جگہوں پر رکھیں سیف کمروں میں رکھنے کی بجائے کھلی جگہوں میں رکھیں تاکہ بچہ جب اسے استعمال کرے تو غلط استعمال سے اسے دو بار سوچنا پڑے کہ اگر میں کچھ غلط کروں گا کسی کی بھی نظر پڑ جائے گی جتنا ممکن ہو اسے کھلے پلیس میں رکھیں سامنے رکھیں باہر رکھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں اپنے آپ کو اچھا بنائیں اور اخیر میں اس میں ایک چیز جو ہم نے شروعات میں بیان کی تھی بار 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 بچوں کے دل و دماغ میں بات ڈالیں اللہ دیکھ رہا ہے کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے کسی کو پتا ہو نہ ہو اللہ کو پتا ہوتا ہے اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسی کوئی چیز نہیں جانتا ایسا نہیں ہے اللہ کو حاضر ناظر جانو وہ تمہارا رب ہے خالق ہے مالک ہے اب دیکھئے میں آپ کو بنیادی طور پر یہ کہوں گا کہ میں ایک عالم ہوں ان چیزوں سے بہت زیادہ میرا سابقہ نہیں ہے پھر بھی جتنا زیادہ ممکن ہوا جتنی زیادہ جدید چیزوں کو میں جمع کر پایا آپ کے پاس لاکر میں نے اس پورے ٹاپک کو تربیت اولاد کو مکمل کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ یہ ٹاپک تقریبا آج ہمارا مکمل بھی ہوا کوشش پوری کی جو اچھائیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو کمیاں ہیں وہ ساری میری طرف سے پھر بھی جتنی چیزیں میں رکھ سکا مقصد تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر بنا سکیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اخیر میں اللہ تعالی سے دعا ہے اے خالقِ مالکِ رحمانِ رحیم یقیناً تو غفورِ تو غفار تو رحمانِ تو رحیم اے اللہ تم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما اپنی اولاد کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوانہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ